فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا انتقال کا وقت تھا اس کے تین دوست تھے اس نے ایک کو بلائیا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت ہے تم کب تک میرے ساتھ رہو گے تو اس سقس نے کہا میں بس آپ کی روح نکلے گی اور میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا پھر دوسرے دوست کو بلائیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے تو دوسرے دوست نے کہا جب آپ کی روح نکلے گی تو میں آپ کے ساتھ قبرستان تک جاؤں گا آپ کو قبر میں دفنا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا پھر آپ کی راستے الگ اور میرے راستے الگ اور پھر تیسرے دوست کو بلائیا اور کہا کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے تم میرے ساتھ کیا کروگے اور میرے ساتھ کہاں تک چلوگے تو تیسرا دوست کہنے لگا میں آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا اور قبر میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا آپ کو عذاب آنے لگے تو میں رکاوٹ بنوں گا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ان تینوں میں سے سب سے اچھا دوست کون ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلا دوست جو مرتے ہی تمہارے ساتھ تعلق ختم کر دے گا پتا ہے وہ کون ہے وہ ہے تمہارا مال پھر فرمایا دوسرا دوست جو مرتے ہی تمہارے ساتھ تعلق ختم کرے گا وہ ہے تمہارے گھر والے اور پھر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تیسرا دوست جو تمہارا ساتھ قبر میں بھی دے گا اور قبر کے عجاب سے بھی بچائے گی وہ ہے تمہارے نیک عمال